یقینِ کامل کے محترم سامین ناظرین السلام علیکم کروڑوں کا بھی کرز ہو تو گھنٹوں میں ادا ہوگا آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں ایسا مجرب عمل بہت ہی مجرب عمل ہے جو ان لوگوں کے لئے ہے جو کرز کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے ہیں اور جن کو اس کی سخت ضرورت ہے آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کا کرز ادا ہو جائے گا یہ وظیفہ مجرب بھی ہے اور آسان بھی کرز لینے والے سے ہم وعدے کرتے ہیں کہ اتنی دیر تک ہم کرز لٹا دیں گے تو اس کے کوشش کیا کریں کہ جو مدت مقرر ہوتی ہے اس کے دورانیاں کے اندر اندر آپ اس کرز کو لٹا دیجئے لیکن کرز دینے کی جب باری ہوتی ہے تو کرز ہم سے لیٹ ہو جاتا ہے جس کی بدولت کافی پریشانیاں وجود میں آ جاتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کے بعد لڑائی جگڑے تک پہنچ جاتی ہے اس کے ساتھ جو کرز دینے والا ہوتا ہے اسے بھی چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے کیونکہ آپ جب کسی کو کرز دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کو صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا بلتوستے کے دل میں اعتبار بھی بڑھ جاتا ہے آپ کرز ادا کریں گے جب تک مکروز کے پاس رہے گا اتنے ہی دن آپ کو اس کرز کے برابر ثواب ملتا رہے گا کیونکہ آپ نے کسی کے ہلپ کی ہے یعنی کہ جب آپ کسی کو کرز دیتے ہیں اور جب تک وہ لینے والا کرز آپ کو کرز ادا نہیں کر دیتا تب تک آپ کے نامہ عمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے اس لیے آپ بھی صبر سے کام لیا کریں جب ہم کسی سے کرز لیتے ہیں تو ایک بہت بڑا بوجھ سر پہ ہوتا ہے جس کو ہم نے جو ہے وہ آخرت میں اس کا حساب دینا ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایسے کام ہی نہ کرو کہ آپ کو کرز لینے کی ضرورت پڑے اور اگر کسی سے کرز لیتے بھی ہیں تو اس کو وقت پر ادا کرنے کی ضرور کوشش کیجئے تاکہ اگر آپ کو دوبارہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کو دے سکے اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے ٹوپی کی طرف کہ اس کرز کو ادا کرنے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا ہے کہ آپ کو بھاری سے بھاری کرز بھی ادا ہو اس وظیفہ کو دہان سے پڑھ لیجئے سن لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو سب کچھ پڑھنے سے ہی سمجھ آ جائے گا سب کچھ سننے سے ہی سمجھ آ جائے گا ناظرین آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نمازِ عشاء کے بعد آپ نے قبلہ رکھ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لینا ہے اور یہ درود وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کیارہ بار درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورہِ نصر آپ نے اس سورہِ مبارکہ کو آپ کو پارہ نمبر تیس میں مل جائے گی اس کو آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اس سورت کو اکتالیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک ہے نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے اور جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو اس کو آپ اکتالیس دن کے نیت سے اس عمل کو کریں عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہِ نصر اول اور آخر درودِ شریف کے ساتھ پڑھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اس عمل کی برکت سے آپ کے سر پر جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ ادا ہو جائے گا تو ناظرین یہ آج کا وظیفہ تھا جو آپ کو بتایا اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو عام ہے اس کی اجازت لینے کی کسی کو ضرورت نہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی خواتین جو کہ اس عمل کو رہ جائیں گے ان دنوں کو بعد میں پورا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ عمل اکتالیس دن تک ہی کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوا اللہ پاک ادا کرنے میں آپ کی غیابی مدد ادا فرمائیں گے اور ناظرین آپ کے اس عمل کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے